بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یار بردرز میرے مادی پرہ مرگے کی ڈیت ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے برڈز کا بہت خیال رکھیں ٹھیک ہے یہ ذرا اس کو فالج کا اٹیک ہوا تھا پاؤں لیکن ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ایسی حالات میں نہیں تھا کہ میں احران ہوں کہ اس کی ڈیت ہو جائے یہ دو سوکڑے والے ہیں ٹھیک ہے ان کو سوکڑا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ تین برڈز اس بزنس میں بردر فائدے ہیں لاؤس بھی ہیں لاؤس کیلئے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے بس خفا یہ ہوں کہ ہیرو میں ہیرا تھا اور بہترین مادی پرہ ٹھیک ہے جی میں نے کافی ایکسپنسیب بھی لیا تھا اور بس کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کے ہی طرف سے ٹھیک ہے یہ دوسرا پھر دیکھو گرم نے خراب کیا ہے تھوڑا اس کو بھی فالج کا اٹیک ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں بریدر سٹیک ٹاک یہ فارم پر یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں اللہ اور مزید بجائے اس ٹائم ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے دیکھو 33.4 جب بھی گرمی زیادہ ہو جائے آپ نے چڑکاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے برڈز کو دس بجے سے آپ نے چڑکاؤ کرنا ہے پھر گیارہ کرنا ہے بارک مطلب ایک دو گھنٹے چھوڑ کے آپ نے ایک دفعہ سپری کرنا ہے ان پر یہ آسپٹل میں تھا یہاں پہ رکا ہوا تھا حالکہ اتنی سیریس حالات نہیں تھی کل میں نے اس کو طاقت کا ٹیکہ بھی دی ہے ٹیک ہے نیرو بیان اور میں نے کہا کہ طاقت لاس نہ ہو دیکھو خوراک بھی کیا ہوئی ہے مصبت نہیں کہ اس کو کیا آیا حالکہ میں خود احران ہو گیا ہوں کہ اس کو مرنا نہیں چاہیے تک کم سے کم ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی تھی ٹھوکی اور بردرز بس بگ لاس بہت ایکسپنسیو ینگ بریڈر تھا اور اللہ معافی تھے اللہ سب کے برڈز کو حفظ امان میں رکھیں لیکن بردرز برڈز اللہ تو رکھتا رکھتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی جاتی ہوں نہیں لیکن آپ جب خود برڈز کی خیال نہیں رکھیں گے تو ہوگا اس طرح ٹھیک ہے تو آپ برڈز کی کوشش کریں میرے تو فارم ہیں دین ورکرز ہیں ان سے کبھی کبار دیکھیں ہو جاتی ہے کیونکہ میں آپ لوگ کے کاموں میں بیزی ہوتا ہوں یہ وغیرہ فارم سے نکلنا پڑتا ہے تو ان کو آلریڈی میں نے انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پرسو جب میں نے دیکھا ہے نا تو یہ لیک پہ بیٹھا ہوا تھا باقی ماشاءاللہ دیکھیں سارے ایکٹیو ہے یہ میرا پیلا ہے ٹھیک ہے فل فائٹر چیز ہے یہ دیکھیں ڈبل ہڈی ڈبل جوڑ پنجابی اسیل میں اور بردرز ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے جی اوکی تینکی